اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اگر آپ میں شارل پر نئے ہیں تو کہنے لئے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آئند آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنسکے ہو ویڈیو سکیپ مت کیجئے گا میری کوش ہوتی ہے ریاکشن شورٹ ہو و پوائنٹو پوائنٹ ہو اچھا جی تو بہت سی ایسی باتیں چل رہی ہیں کہ دلبرو فاطمہ جو ہے وہ ایک ملوث ہے اس پورے ڈرامے میں ایسی بہت سائی چیزیں چل رہی ہیں اسی کے چلتے چلتے دیکھیں میری نئی عادت ہے کہ میں ایک ہی چیز پر نہ بہت زیادہ ریاکشن دوں یا انیسے سری دوں یا میں کسی بات کو ڈریک کروں تو جو چیز مجھے نہیں پسند ہوتی مطلب مجھے لگتا ہے کہ بھئی اب بس ختم ہو جانی چاہیے اس پر مزید ریاکشن بنتا نہیں ہے تو میں اس پر ریاکشن نہیں دیتی بہرحال اسی طرح یہ چیزیں چلتی نہیں ہیں اور اب جو ہے ریاکشن بھی دیا جا رہا تھا پھر ریاکشن پر ان کا بھی باتیں ہو رہی تھی پھر اس طرح سے بھی ہو رہا تھا اور جیسے کہ کل میں نے فاطمہ کا دیکھا ایک ویڈیو جس میں انہوں نے کہا کہ بھئی میں کیا کروں میرے بچوں کا باپ ہے اور مجھے یہ سب چیزیں کرنی ہوتی ہیں اور مجھے سب چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح چلانی ہوتی ہیں ان کو روٹی بھی دینی ہے ان کے کپڑے بھی دھونے ہیں اور سارا کام جو ہے انہوں نے فاطمہ نے کہا میں نے ڈیڈی کا کرنا ہے تو فاطمہ جب اسی طرح کے کامپروائز ہی کرنا تھا میری بہن تو یوٹیوب پہ آکے یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بچوں کا باپ ہے آپ کی جو ہے وہ یہی سب کچھ ہے تو پھر میرے خیال سے جب آپ کو رہنا ہے تو پھر آپ کو جھگڑنا نہیں چاہیے اور آپ کو یوٹیوب پہ آکے سب باتیں جو ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ لوگوں کے سنٹیمنٹس آپ کے ساتھ جڑ گئے تھے لوگ آپ کی طرف فیل کرنے لگے تھے لوگ آپ کے لئے رونے لگے تھے آپ کے لئے آواز اٹھائی گئی تھی لیکن ہمیشہ فاطمہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا یوٹرن ہو جاتا ہے آپ ایک چیز پہ آتی ہیں آپ اتنی اتنی باتیں کرتی ہیں اس کے بعد واپس یوٹرن ہو جاتا ہے پتہ ہے فاطمہ پھر ایسے لوگ کے ساتھ کیا ہوتا ہے پھر آئندہ کبھی لوگ ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیتے اگر آپ ان کا کوئی ساتھ بھی دے رہی ہیں اگر آپ ان کے لئے کچھ کر بھی رہی ہیں تو آپ کو یوٹیوب پہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کی دیڈی کے لئے کیا کری ہیں کیا نہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں دیڈی کی بات کروں گی دیڈی آپ نے ایک ریاکشن دیا اور وہ ریاکشن جو ہے آپ نے کہا کہ ظلیل عورتوں کو جواب ہے ایک تو پہلی بات یہ کہ یہ جو عورت کے اوپر عورتوں کے اوپر آپ ریاکشن دیتے ہیں جس طرح کی باتیں اور زبان استعمال کرتے ہیں یہ انتہائی کوئی میں کیا کہوں اس زبان کو میں کیا الفاظ دانے ہوں آپ خود بھی بیٹیوں والے ہیں اور آپ کو نہیں چاہیئے کہ کسی کے اوپر آپ اس طرح باتیں کریں اور اس طرح کی باتیں کریں کہ میں سوئے نہیں اور کس طرح کس قسم کی وہاں یاد گفتگو آپ یوٹیوب پہ بیٹھے کر رہے ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی دوسری بیوی پہ کیوں ریاکشن دیا جاتا ہے تو آپ کی دوسری بیوی بھی جو ہے وہ آ کے اسی طرح کی ریاکشن دیتی ہیں جب آپ لوگ کو آپ پورے خاندان کو اسی طرح یوٹیوب پہ لڑنا ہے یوٹیوب پہ لڑائی جھگڑی جھگڑا کرنا ہے کتہ خانہ مچانے تو پھر آپ جو ہیں وہ برداشت کریں تنقید پھر آپ کون ہوتے ہیں عورتوں کو ظلیل کہنے والے آپ جس طرح کی آفرز کر رہے ہیں جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور جس طرح کی غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں آپ کون ہیں آپ کو کس نے حق دیا کہ عورتوں پہ اس طرح کی باتیں کریں آپ پہ ریاکشن کیوں دیا جا رہا ہے آپ کا یہی ہے نا کہ مجھ پہ گیا ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں بھئی آپ یہ چیز یوٹیوب پہ لائیں مت آپ مت لائیں یوٹیوب پہ جب آپ کو ایک ہونا ہے آپ کو ایک ساتھ رہنا بھی ہے میاں بیوی کی طرح تو آپ اپنے دونوں بیویوں کو کہیں کہ بھئی یوٹیوب پہ آکے مجھ پہ ریاکشن مت دو اور پھر اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جو وہ فادمہ نے آپ سے ڈیمانڈ کیا گھر ان کے نام کرنے کی تو یہ کس طرح کا آپ سٹیم پیپر بنا کے دے رہے ہیں کس قسم کی جو ہے وہ آپ ان کے گھر نام کریں گھر نام کرنے کا مطلب ہوتا ہے یہ چیز میری بیوی کی ہے جب تک وہ میری بیوی ہے جب تک وہ میرے نکام ہے یہ چیز اس کی ہے اور ذائع سی باتیں اگر اس کی ہے تو آٹومیٹکلی آپ کے بچوں میں چلی جائے گی آپ اس سٹیم پیپر بنانا ہے تو آپ ایسا سٹیم پیپر بنائیے کہ یہ چیز میری بیوی کی ہے اور علی کی ہے کیونکہ علی فاطمہ کا بیٹا نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وراست میں جو ہے وہ کوئی مسئلہ آئے اس قسمی تقسیم میں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز میری بیوی کی ہے اور علی کی ہے تو آپ کی بیوی سے آپ کی بچیوں کو آٹومیٹکلی ملے گی اور علی بھی اس کا حصہ دار ہوگا علی کو بھی حصہ ملے گا اس چیز کا لیکن ایسا کونسا سٹیم پیپر ہے کہ آپ بنا رہے ہیں کہ یہ چیز بیچ نہیں سکتی ہے میرے جیتے جی ایک تو وہ پوری چیز آپ کی ہے نہیں ٹھیک ہے وہ چیز جو ہے وہ مشترک ہے بابر اور آپ کی دونوں کی میلی جلی جو ہے وہ آپ کا گھر ہے تو آپ یہ کس قسم کا سٹیم پیپر بنا رہے ہیں اور کس قسم کا سٹیم پیپر جو آپ فاطمہ کو دے رہے ہیں آپ اگر سٹیم پیپر بنا رہے ہیں اور آپ چیز ان کے نام کر رہے ہیں تو صحیح طریقہ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ کہیں کہ فاطمہ اور علی جو ہے وہ اس کے ممشتر کا مالک ہے اور دونوں کی میچول انڈسٹاننگ سے یہ گھر بکے گا اور اس میں آپ یہ بھی لکھیں کہ جب تک یہ میری بیوی ہے یعنی اگر فاطمہ آپ سے خلا لے لیتی ہے یا کچھ ایسا معاملات کر لیتی ہے تو پھر آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ گھر ان کو نہیں ملے گا لیکن اگر آپ اس کو طلاق دیتے ہیں تو اس صورت میں یہ گھر اس کو ملنا چاہیے کیونکہ اس کے بچوں کا حق ہے تو اس طرح کہ آپ سٹیم پیپر بنائیں یہ کوئی سٹیم پیپر نہیں ہوتا کہ میرے بچوں کا ہے اور میری زندگی میں سے بیچ نہیں سکتے یہ کونسے آپ آپ کے بچیاں تو بھی بہت چھوٹی ہیں آپ کی بچیوں کا ہے تو یہ تو 18 سال کے بعد کی آپ بات کر رہے ہیں تو پلیز اگر آپ سٹیم پیپر بنا رہے ہیں تو ٹھیک طریقی سے بنائیں اور اس قسم کی زبان استعمال نہ کریں کہ میں اپنی بیو کے ساتھ سو بھی رہا ہوں ان لہوڑتوں کو کیا میرے ساتھ سونا ہے کیا میں ان کے ساتھ سویا نہیں ہوں اس قسم کی گندی زبان جو آپ استعمال نہ کریں وہ آپ پر ریاکشن اس لئے دینے کیونکہ آپ یہ کونٹینٹ یوٹیوب پر لائے ہیں آپ نے یہ یوٹیوب پر منجن بیچا ہے آپ کے دونوں بیویوں نے اس پر بات کی اور آپ کی دونوں بیویوں نے اس پر ویوز ہی ہے جب آپ ویوز لیتے ہیں جب آپ ایک ایک لاکھ ویوز لیتے ہیں تو ریاکشن والے بھی اس پر ریاکشن دینے کا حق رکھتے ہیں جب آپ ویوز لے رہے ہیں جب آپ ایک یوٹیوب کی پوری آڈیونس کو آپ نے جو ہے وہ گراب کر کے رکھا ہوا ہے اور اس چیز سے کمار ہے تو ریاکشن والے اس پر ریاکشن دینے کا حق رکھتے ہیں آپ یہ چیزیں اگر آپ کو اتنی ہی بری لگتی ہیں اتنی ناگوار گزرتی ہیں آپ اپنی دونوں بیویوں سے کہیں کہ وہ اپنی صرف ڈیلی ویلوگنگ دکھائیں وہ اس قسم کی کوئی بات نہ کریں وہ ایسے کوئی تھمنیل نہ لگائیں ایسے کوئی متنازہ باتیں نہ کریں اگر آپ کو ریاکشن برداشت نہیں ہے نئی تو برداشت کیجئے اگر ستارہ کا کونٹنٹ لائے ہیں تو ستارہ نے بھی بہت برداشت کیا ہے تو اب آپ بھی برداشت کریں لیکن ستارہ نے کبھی بھی آ کے جو ہے وہ اپنی زبان گندی نہیں کی ساجد نے بہت گالیاں کھائی ہے لیکن کوسر نے کبھی آ کے کسی کو جواب نہیں دیا تو یہ فرق ہے اگر آپ کونٹنٹ لائے ہیں اگر آپ کونٹنٹ چوری کر رہے ہیں کسی کا اور اس کونٹنٹ پر ویڈیو بنا رہے ہیں تو اتنا جگرہ رکھیے کہ اس کونٹنٹ کے جو جو کونزیکونسز ہیں اس کو برداشت کیجئے آپ پہ تو کوئی بات نہیں ہو جتنی ساجد پر بات ہوئی ہے آپ پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہو آپ کی بیڈی پہ تو دوسری سنیا جو ان پر تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی جتنی قوسر پر بات ہوئی ہے آپ فاطمہ پر تو کوئی اتنی بات نہیں ہوئی جتنی ستارہ پر بات ہوئی ہے کیا ان تینوں نے آ کے اس طرح سے گالیاں دیئے اس طرح سے پوچھا ہے لوگوں کو اس طرح سے بات کی ہے ساجد کتنے تمیز سے تمیز قدارے میں آ کے جواب دیتا ہے لوگوں کو تو پلیز ذرا سو سمجھ کے بات کیا کیجئے بہرحال آج تک کے لئے نہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا thank you so much for watching اللہ حافظ